بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہائی ٹی وی کے پروگرام اے بی ڈیبیٹ میں حضب معمول حاضر ہیں آج ہم گفتگو کریں گے اپنے اے وی ڈیویٹ میں محترمہ وزیرعالہ پنجاب صاحبہ محترمہ مریم نواز صاحبہ ان کے سو دن کی تکمیل پر سو دن ان کی حکمرانی کے مکمل ہوئے اس میں انہوں نے کیا کیا عوام کو دیا اس پر بات کرنے جا رہے ہیں آپ نے وہ ضرب المثل تو سنی ہوگی کہ سو دن سنار کا اور ایک دین لوہار کا لیکن جو آپ یہاں ہم لوہاروں کے سو دنوں کی بات کرنے جا رہے ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ میرا اشارہ کس طرف ہے مرزا صاحب لیکن کیا دیا آپ نے کہایا کیا نہیں دیا یہ بھی آپ نے کہنا ہے جو دینا چاہتی ہوں گی یا نہیں دے سکیں یا جو عوام کا حق بنتا ہے وہ ان تقرم پروائیڈ نہیں کار سکیں اس کا بھی ذکر ہم نہیں کر رہے ہیں بنیادی طور پر انسانوں کو ضرورت ہوتی ہے روٹی روٹی آٹا آٹا سستہ کیا سب سے پہلا پدم یہ اٹھایا مریم نواز صاحبہ نے کہ آٹا سستہ کیا روٹی اور نان لیکن روٹی وہ پندرہ چودہ پہ آگئی لیکن نان پھر سے پچیس روپے مرکہ ہو گیا ہے آپ کی پرائیس کنٹرول کمیٹیاں کہاں ہیں کوئی چیک نہیں کر رہا ہے میزا صاحب اصل میں یہ جو نا روٹی والا جو معاملہ جو مہنگائی والا معاملہ جو مہنگائی کا گراف نیچے بھی آیا ہے پنجاب میں خاص طور پر مہنگائی کا گراف پہت نیچے آیا ہے کہاں چالیس پرسنٹ کہاں پندرہ پرسنٹ پچیس پرسنٹ کا فرق پڑا ہے یہ زہر ہے جن کمیٹیوں کا آپ نام مہنگائی کا بجوہر شامل ہو گی تو یہ جو نا روٹی اور نان کا جو معاملہ ہے یہ میری بات ہوئی ہے نان بھائیوں سے نا اسوسیشنج عنہ ان سے ان سے کہاں جو آٹا سستا ہوگا وہ آٹا اور ہے جو نان میں جو آٹا استعمال ہوتا ہے نا فائن آٹا ہوتا ہے وہ آٹا اور ہوتا ہے وہ سستا نہیں ہوا میں کہاں یہ کیا معاملہ ہے آٹا سستا ہوا ہے یہ فلاو نہیں سستا ہوا بیکری آئٹم سستی ہوئی ہیں وہ ایک آٹا ہو رہا ہے وہ میادہ ٹائپ ہوتا ہے اس کو کہہ دیں فائن آٹا شاید وہ سستا نہیں ہوا ٹھیک ہے اچھا جی ان سو دنوں میں مریم نواز صاحبہ نے وہ بیٹ کر دکھایا ہے کہ جو شاید عوام کی توقعات ہی نہیں تھی ائر ایمبلنس کا انہوں نے جناب اعلان کیا تھا جو ان کی سپیچ تھی اس میں انہوں نے تو اس کی طرف بھی پیش قدمی ہوئی نواز شریف کینسر ہاؤسپٹل بنانے کا انہوں نے اعلان کیا عدویات کے حوالے سے بڑا ہی ایک ذرنی انہوں نے جو ہے وہ یہ آپ کہہ رہے تھے نا بنیادی چیز روٹی ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں بنیادی چیز صحت ہوتی ہے صرف روٹی سے ہی صحت ہوگی نا آپ روٹی کھائیں گے تو صحت نہیں اگر صحت ہی نہیں ہے روٹی کیسے کھاؤ گے آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا اس کی صحت خراب ہے آپ کہتے یہ کھال ہو گئے صرف روٹی نہیں ایسے کھاؤ اس کی اس کی صحت نقص کرکہ Abs завidah مر Done زب نور ہ� بماری ہے جن کا روٹی سے کوئی تلق نہیں ہے sina کب کو کہتے اک نا شیر ہیں научی شاعر کا شعر ہے کی تنگ شcertی اگر نہ خوشالک تنگ شرض ہر صحت فد کر کے نوم اگر آپ کو تنگ دستی آپ نے جسے چیز کا ذکر کیا روٹی روٹی کہ تنگ دستی اگر crush سوکھی مل رہی ہے نا بندے کو تو اس کو تندرستی رہتی ہے اگر وہ تندرست نہیں ہے میری بات مات جاتے ہیں مگر پتہ نہیں کیوں وہی بات کر رہے ہیں آپ کی نہیں اور جب آپ کے آنکھی بات ہوئی آپ نے روک ریا آگے جائیں گے آپ کے بات خلاف نہیں جائے گی لیکن آپ کی بات کی تاہید ہو جائے گی وہ یہ ہے وہی چاہ رہا ہوں وہ آپ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ صحت اور یہ جو آپ کو خوراک یہ بہت ضروری ہیں صرف کراچی اور لاہور والوں کے درمیان بیسک جو میں نے فرق جو محسوس کیا جو میں جانا ہوں جو میں پہنے پاؤں کراچی والے اچھا پہننے کو مطلب گوڈ لکنگ پہ جو ہے وہ زور دیتے لیکن لاہور والے جو ہے وہ اچھا کھانے پہ زور دیتے تو یہ اچھا کھائیں گے تو آپ اچھے نظر بھی آئیں گے اچھا کھانا اچھا کھانا اچھا کھانا ابھی تھوڑے در پہلے آپ کہہ رہے تھے کام 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 میں آپ کو کہہ رہا تھا نہیں کھاؤ 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 اچھا اچھا ایک اور کام بڑا اچھا کیا ہے میڈم مریو نواز نے اپنا گھر اپنی چھت یہ کہاں ہیں یہ کہاں ہیں یہ بتانے لگوں گا آپ کو یہ کہاں ہیں اچھا میں ابھی ان کو ہوئے سو دن آج سوہ دن ہے آج آپ بات کر رہے ہیں آج سو دن ہے سو دنوں میں انہوں نے اس کا آغاز کر دیا ہوا ہے اگلے سو دن جب ہوں گے ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہوں گے تو آپ نے یہ چھتے نظر بھی آ رہی ہوں گی اور ہو سکتا اس چھت کے نیچے آپ بھی ہو انشاءاللہ میری کوشش ہو سر کہ یہ مجھے دعا دے رہے ہیں کہ بدعا دے رہے ہیں چھت کے نیچے ہوں گا میں کہ کس صورت میں سر یہ آپ کے چھت کے سر کے اوپر چھت ہے اچھا اچھا میں نے کہا کہیں اللہ نے کہا کہیں اللہ نے کہاں کے سر کے اوپر چھت ہوگی انشاءاللہ لیکن وہ اندھیری نہ ہو بارش نہ ہو کہیں وہ چھت نیچے نہ آجائے ہماری دعا تو یہ آپ کو کوئی خطرہ ہے ایک روڑ لوگنی اور پچاس لاکھ گھا رہے ہیں دیوانے کا خواب اللہ کرے یا اصلا ہو یہ جو میڈم نے وعدہ کیا نا عوام سے مجھے تو لگتا ہے کہ وہ بیسا نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے کام شروع بھی کر دیا اور انہوں نے سائیڈ ڈریک بھی لیں اور اس پروجیکٹ پر کام بھی شروع ہو ہوتا وہ نظر آرہا سب چیزیں ہوتی ہوئی نظر آرہ اور میں یہ چیز دیکھ کے بڑا حیران ہوا ہوں کال میں یہ اس چیز کو دیکھ رہا تھا کہ تین چار صوبے ہیں ہمارے ملک کے اور ہر صوبے میں نے الہدہ حکومت الہدہ پارٹی کی حکومت ہے ان کا آپس میں کمپیٹیشن بھی ہونا چاہیے کیونکہ کال انہوں نے پھر عوام کے پاس جانا ہے اچھا ان کے پاس لائیبیلٹیز کوئی نہیں ہیں یہ جو اٹھارویں ترمیم ہوئی ہے نا ان کے پاس دینے کے لیے عوام کو بہت کچھ ہے وفا کے پاس نہیں ہے صوبہ کے پاس بہت کچھ ہے لیکن دے صرف پنجاب راہ ہے آپ سندھ کو دیکھ لیں آپ نے بڑی اچھی بات کی ملزا میں آپ کی بات کو سیکنڈ کر رہا ہوں کہ کمپیٹیشن ہونا چاہیے اور وہ کون کرائے گا وفاقی حکومت وزیراعظم کو چاہیے کہ وہ چاروں صوبوں کو جو ہے وہ ٹاسک نے کہا یہ کام جو ہے نا جو جیسے مریم صاحبہ نے صاحب سترے پنجاب کے لیے جو ہے وہ ٹاسک دیا تھا کہ جو زلہ جو ہے اس میں صفائی ہوگی اس کو ابھی تک تین ماہ گزر گئے سو دن گزر گئے ابھی تک کسی کو ایوارڈ گیا نہیں صفائی ستھرائی میں کوئی اتنی جتنا چاہ رہی تھی جو ان کی خواہش تھی ایسا ہوا نہیں ہے لیکن جیسے انہوں نے ایک ٹاسک دیا تھا نا تمام ازلہ کو اس طرح سے پی ایم کو بھی چاہیے کہ تمام سی ایمز کو جو ہے وہ یہ ٹاسک دیں کہ جناب جو صوبہ ہر ماہ ہوئے کہ جو صوبہ جتنی زیادہ کار کرتے ہی اٹھائے گا اس صوبہ کے سی ایم کو جائے میری جانب سے یہ شاہ باش ملے گی فورٹی تھری تین تالیس منصوبوں کا اشتہ ہوا ہے سو دنوں میں پنجاب میں فورٹی تھری تین تالیس منصوبوں کا اشتہ ہوا ہے اس میں سب سے اچھی جو چیز ہوئی ہے نا گوئرنس کو بہتر کیا ہے چھیک آپ کو یاد ہوگا آج پندرہ بیس دن پہلے یا ایک مہینہ پہلے کی بات ہے یا میں بیٹھ کے بات کر رہا تھا کہ میں کہے مریم بی بی کام تو بڑے اچھے کر رہی ہیں لانات تو بہت اچھے کر رہی ہیں لیکن یہ جو ایسی کمروں بند کمروں میں بیٹھے ہوئے بابو وہ پہ عمل ڈراما نہیں ہونے دے رہے شاید ماری آبازم تک پہنچ گئی ہے یا انہوں نے ایکٹیو کیا ہے تمہار پنجاب کی جو بیورکریسی ہے چھیک ہے انہوں نے ایکٹیو کیا ہے اب کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے چھیک ہے اچھے صرف بہت ساری چیزیں جو ہم بات کر رہے ہیں صرف آٹے کی نہیں بیکری آئیٹمز بھی کم ہوئے سبزیوں کی قیمتیں کافی مستحیم کی قیمت کم ہوئی ہے مطلب غریب آدمی کی تھوڑی سی طبیعت جو ہے اس میں بہالی آئی ہے وہ تھوڑا سا جو نڈھال ہو کے گرا ہوا تھا اب تھوڑے سے اس میں دم آ گیا ہے اچھے اس کے ساتھ دو تین کام اور بڑے انہوں نے جلدی میں کیے اس کو کہتے ہیں امرجنسی بیسی ایک آپ کو بتا ہے پنجاب میں پتنگ بازی یہ ستر سال سے بڑا بڑا ناسور اس سے گھردنے کاٹ رہی تھی اس سے اور بڑے نقصانات ہو رہے تھے اتنی سٹکلی قیمتی جانے بچے اتنا سٹکلی انہوں نے کیا ہے آپ کو کہیں پتنگ کہیں ڈور کہیں دکان آپ کو نظر میں آئے اور پھر وہ ایک سیفٹی وائر جہا ہے سیفٹی وائر انہوں نے یہ سٹارٹ میں کیا ہے اب اس کی ضرورت نہیں پڑ رہی کیونکہ آپ تو اب بیماری کی جو جڑ تھی وہ ختم گارتی ہے وہ ختم گارتی ہے اور ایک اور جو اچھی چیز ہوئی ہے وہ یہ ہے یہ جو سکول میں جاتی ہیں بچیاں یا جو سروس پہ جاتی ہیں خواتین جو کے سلسلے میں گھروں سے نکلتی ہیں ان کے لئے سکوٹیاں اور جو مزور لوگ ہیں ان کے لئے امت کاڑ نگے بان کاڑ ایک لاکھ روپے سے لے کر دو لاکھ روپے تک یہ جو مزور افراد ہیں ان کو کرزیں ملیں گے آسان اقساب پر بلا سود وہ گھر میں کوئی کاروبار کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے کچھ ایسے پروجیکٹریں سٹوڈنٹس کے لئے بھی کیے ہیں ٹھیک ہے موٹسائکلیں دو قسم کی دے رہے ہیں ایک پیٹرول والی ایک وہ الیکٹرک بائکس الیکٹرک بائکس دے رہے ہیں اور بڑی آسان اقساب پر کوئی پرافٹ نہیں کوئی ایسی چیزیں یہ جو چیزیں سوشل ورک چھوٹی چھوٹی چیزیں وائی فائی بھی کیا ہے پنجاب میں جی بالکل اور یہ وائی فائی آپ کا فری ہو گیا ہے اچھا آئی ٹی سنٹر جو آپ کے بننے شروع ہیں اس کی بہت ضرورت تھی آپ کے پنجاب میں خواتین کے تحفظ کے لیے بہت سارے تھے خواتین کے تحفظ کے لیے یہ آراؤسمنٹ تھی سٹاپوں پہ دفاتر میں پریس سٹریشن جوہے وہ بنا رہی ہیں وان فائی بٹن والا بھی یہ ایک انقلاب آ جائے گا بلکل یہ جو بٹن والا سلسلہ وان فائی والا خواتین مرد بھی اس درمیان میں مرزا صاحب ایسی بھی ہوئی ہیں کہ جو بلخصوص ہماری صحافت برادری میں اس پہ کافی احتجاجی سلسلہ اس کو فیلہ روکا ہوا ہے یہ جو عدت کے حزت بل تھا نا وہ گورنر کے پاس ابھی گیا جائے ایجیسن کالیج والا بھی واقعہ وہ بھی ہوا ہے کئی چیزیں ایسی ہوئی ہیں آئی جی پنجاب کے اتبادلے پر معاملہ کھڑا ہوا تھا وزیر داخلہ کے ساتھ میں نے آپ کو کہا تھا یہ وزیر داخلہ جیت جائیں گے نواز شریح صاحب کی تصویر والا معاملہ بھی تھا جو چیزیں غلط ہیں وہ غلط ہیں دیکھیں میاں میاں صاحب کے پاس کوئی سرکاری عوضہ نہیں ہے جی بالکل ان کی تصویر نہیں بنتی آپ کو واشروم بناتے ہیں وہاں پر تصویر لگا دیتے ہیں کوئی آٹے کا توڑا دیتے ہیں وہاں پر تصویر لگا دیتے ہیں یہ اس کی کوئی تکنی بنتی یہ ایک سستی پبلشتی ہے یہ ایک سستی پبلشتی ہے میرا خیالہ یہ نہیں ہے میرا خیال یہ ہے کہ دیکھئے اپنے والد کی عزت اور تقریم خود بھی کرنا ہے اور اسے کرنا ہے گھر میں کریں ہم بھی کرتے ہیں کریں کریں وہ اپنے گھر میں کریں لیکن عوام کے ٹیکسوں پہلیں عوام کے ٹیکسوں پہلیں صرف مریم کے والد نہیں ہے وہ اس ملک کے تین مرتبہ وزیراعظم رہ چکے ہیں اور پاکستان نے اگر کبھی کوئی ترقی کی ہے اگر کوئی ترقی کا دور پاکستان کے لوگوں کے زندگیوں میں آیا ہے گزرا ہے وہ یقناً فرد واحد ایک نواز شریف صاحب ہیں وہ اس کا ریوات اللہ دے گا جو انہوں نے خدمت کی ہے نہیں عوام کا بھی حق بنتا ہے عوام دے رہی ہے اور عوام نے کوئی اعتراض نہیں کیا دیکھیں عوام کیا دے سکتی ہے عوام بوٹ دے سکتی ہے نواز شریف صاحب کے تصویر پہ عوام کو کوئی اعتراض نہیں تھا یہ جو یہ جو چند نمائشی قسم کے لوگ ہیں دیکھیں میں عوام سے ہوں دیکھیں میں صافی بھیوں میں عوام سے ہوں مجھے اعتراض صافی عوام ہی مجھے اعتراض تھا تو میں نے کیا دیا ہے جی تو ناظرین ہمارا اے بی ڈیبیٹ اپنے انجام کو پہنچا ظاہر ہے ایک محدود وقت ہوتا ہے ہمارے پاس اسی میں ہم نے بات کرنی ہوتی گھنٹوں ہمارے پاس نہیں ہوتے جو کام کیے ہیں اور یقیناً بڑی عمدہ باد کی عدیل مرزا صاحب نے کہ 43 پروجیکٹس یہ وہ ہیں جن کا میڈیا پر پرچار ہو گیا جن کو جو سامنے آ گئے لیکن جو مریم نواز صاحبہ کا انداز تھا لوگوں میں جانے کا لوگوں سے ملنے کا بچوں کو اپنی گودھ ملینے کا غریبوں کے بچوں کو مریم نواز صاحبہ سی ایم پنجاب وہ بچوں کو اپنی گودھ ملے رہی ہیں اور بڑی اپنایت سے لوگوں کو انہوں نے بیت المال میں گئیں اسٹر پہ چرچ میں گئیں اسٹر پہ چرچ یہ 131 سالہ تاریخ میں یہ پہنے دفعہ ہوا اور انہیں ایک اسٹر فنڈ بھی دیا اور لوگوں کو خوشی بھی خود جو گئی وہاں پہ یہ بڑی خوشی بھی تو یہ ایک ایسی عوامی شخصیت بن کے مریم نواز صاحبہ جو سامنے آئے ہیں کہ جو اپنے عملی اقدامات سے بھی عوام کو فائدے بھی پہنچا رہی ہیں سستائی کر دی مہگائی کو کم کیا لیکن اس کے باوجود جو دوسرا طریقہ ہے جو لوگوں کے ساتھ ملنے ملانے کا اور لوگوں کی زخموں پہ مرحم رکھنے کا کوئی رکھنے کا جو انداز اپنایا ہے مریم نواز صاحبہ نے یقیناً یہ پاکستان کی ہسٹری میں ایک انقلابی سیاسی شخصیت بن کے اوبری ہیں ہمیں اگلے ایوی ڈیویٹ تک آج ہم نے ان کے سو دن کا احاطہ کیا ہے انشاءاللہ اگلے جب وہ سو دن مکمل کریں گی تو یہ اپنا گھر اپنی چھت والا معاملہ مرزا صاحب نے اس میں جو ہے وہ تھوڑا اشتہا دلا دیا امید بندھا دی ہے کہ میرے سر پہ بھی ایک چھت ہوگی تو اللہ کرے جناب کہ اگلے سو دن کے بعد میں ہم اسی طرح مریم صاحبہ کی جو خوش آئند قدم ہیں اقدامات ہیں ان پر مفتگو کر رہے ہوں اگلے پروگرام تک عدیل مرزا اور نیاز بالمکدی کی اجازت اللہ حافظ پاکستان زندہ باہ